اشرف آسمی ایڈوکیٹ یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہماری بنتی ہیں لیگل ایشیوز کے حوالے سے وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہے لاہور ہائی کورٹ نے ججز پر کچھ پابندیاں آئید کی ہیں متاہد ادلیہ کے ججز پر متاہد ادلیہ کے ججز پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی آئید کر دی گئی ہے متاہد ادلیہ کے ججز ویڈس ایپ گروپس فیس بکس میں دیگر ایکاؤنٹس استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی سوشل ہو سکتے ہیں ججز پر سرکاری یا پرائیویٹ گاڑی پر نیلی بطی لگانے اور پرائیویٹ گاڑی پر سبرز نمبر پیڑ لگانے پر بھی ببندی آئید کر دی گئی ہے تو بادلوں کے لیے سفارش کرانے والے ججز کے خلاف میس کنڈیکٹ کی کاروائی ہوگی عدالتی اوقات میں موبائل فون استعمال کرنے پر بھی ببندی آئید کر دی گئی ہے متاہد ادلیہ کے ججز نے عمل درامت نہ کیا تو سخت کاروائی ہوگی بلکل جی یہ بڑی صحیح بات ہے میں ایک ماہ پیش تر کرونا کے دنوں میں جب حالات بہت خراب تھے ایک دو ماہ پہلے تو ایک خاتون میری کلائنٹ جس کی ایج ساٹھ سال سے اوپر ہے اس کو لے کا جائج صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا تھا عدالت میں گیا انہوں نے اس کا بیان لکھنا تھا وہ جائج سہبہ جو ہیں سیول جج لاہور ہیں اس وقت بھی ایک گھنٹہ تک فون پر ہی بات کرتی رہی ہیں اپنے چیمبر میں کوٹ میں نہیں آئیں اوپر سے گرمی ہم بیٹھ بیٹھ کے گھنٹہ واپس آ رہے ہیں بریڈر کو کہوں اوہ جی آ رہی ہیں آ رہی ہیں آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں ابھی آ رہی ہیں اس حوالے سے میں نے بھی چیف جسٹر صاحب پاکستان و چیف جسٹر لاہور ہائی کورٹ کو لیٹر بھی لکھے کہ جناب متاحت عدلیہ کا عملہ اور جو ججز ہیں ان سے موبائل فون کا استعمال رکھوائیں آفیس ٹائم کے دوران اور یقین جانئے گا کہ یہاں پر ایسے ججز بھی میں نے دیکھتے ہیں کہ جو آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں چیر پر آ کر اس کے بعد دو تین کٹھے ایک چیبر میں ججز ہو جاتے ہیں سیول ججز فیملی ججز اور وہاں بیٹھ کر فیس بوک کا استعمال اور گانے اور یوٹیوب پر بیٹھے ہوتے ہیں جس سے کام کا انتہائی نقصان ہوتا ہے وکیل جو ہے اس نے کئی کیسز میں کئی دالتوں میں جانا ہوتا وکٹم جو ہے نا وہ سائل اور وکیل بنتے ہیں سائل یہ سمجھتا ہے کہ وکیل صاحب نہیں پیش ہو رہے وکیل کبھی کسی دالت میں ہوتا ہے کبھی کسی دالت میں تو یہ موتاحت ادلیہ کے ججز جو ہے نا یہ جناب کیونکہ یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے جب یوٹیوب سوشل میڈیا اتنا وہ اس نے کیا ہوگا ہے ہائپ کریئٹ کیوئے تو وہ بھی اسی پہ لگے رہتے ہیں ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر نہ تو فیصلے لکھنے کی ان کو ہوش ہوتی ہے اور نہ جناب نہ کیس سننے کی ہوتی ہے تو میں نے اپنا بالکل یہ واقعہ بیان کر دیا ہے اور میں یہ حلفن کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اس طرح ہم کے خاتون سیول جج کے پاس اور اس نے جناب اندر بیٹھی رہی ہے ریڈر کو کہیں مجھے ابھی آ رہی ہے ابھی آ رہی ہے نہیں آئی جناب ہم حال تھک کے آگے وہ اندر بیٹھی موبائل ہے پتہ نہیں کوئی لانگ کنورسیشن کر رہی تھی تو یہ ایچیچیوٹ جو ہے عوام کے سامنے بڑا ہی غلط ہے عوام کے سامنے پہلے ہی عدلیہ کا تاثر اتنا برا ہے کہ وہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ عدالتوں میں جانے سے انصاف نہیں ملنا تو اس کو صحیح اس کی سپرٹ میں اس کے پر پبندی لگانے لگائی جو گئی اس پر عمل درامتوں نے جو مطاحت علیہ کا عملہ جو وہاں بیٹھ کر ایلمد اور یہ کلرک اور یہ ریڈر یہ بھی لگے ہوتے ہیں موبائل پہ اور انہوں نے موبائل کے ذریعے کلائنٹ سے رابطہ ڈریکٹ کر لیتے ہیں وکیل کو بائی پاس کر کے اس سے پیسے مگوا لیتے ہیں اور حاضریہ لگا دیتے ہیں اس سے پیسے ایزی لوڈ کے ذریعے مگوا لیتے ہیں ایزی پیسے کے ذریعے مگوا لیتے ہیں اسے اپنے بینک اپنے جو ہے ایک آنٹ کے ذریعے مگوا لیتے ہیں عدلیہ جیسا عدارہ اس کو اتنا سوشل کر دیا گیا ہے تو یہ تو کسی صورت بھی جو ہے وہ ایک محذب معاشرے کی جو ہے نا وہ پیچان نہیں ہے ایسی باتیں بڑی اچھی بات کیا جی ہائی کورٹ نے پورے پاکستان میں یہ احسان ہو چیئے یہ صرف پنجاب میں نہیں اللہ پاک ہم سب کا حمیہ ناصر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ